پھر ایک اور دعا ہے اللہ کے نام سے وہ ذات جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین میں اور آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی اور وہ بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے یہ ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے جو ناگہانی آفات سے بچنے کے لیے صبح و شام پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے سنن نبی دعود میں ہے عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے جس نے شام کو تین بار یہ دعا پڑھ لی اسے صبح تک کوئی اچانک مسئبت نہیں آئے گی یہی دعا بسم اللہ اللہ زی اللہ آئے در رو آخر تک اور جس نے صبح کے وقت یہ دعا تین بار پڑھ لی اسے شام تک کوئی اچانک مسئبت نہیں آئے گی رابی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے عبان بن عثمان کو فالج ہو گیا عبان حضرت عثمان کے بیٹے تھے تو جو حدیث سن رہا تھا وہ بڑا حیران ہوا اور ان کو حیرانی سے دیکھنے لگا اور جو فالج زیادہ حصہ ہوگا خاص طور پر اس کو کبھی یہ کیا ہے پھر تم کہتے ہو کہ اچانک مسئبت نہیں آئے گی اچانک کوئی بیماری نہیں آئے گی اچانک کوئی شر نہیں آئے گا تو پھر یہ فالج کیسے ہو گیا انہوں نے کہا کیا ہوا مجھے کیا دیکھتے ہو اللہ کی قسم میں نے عثمان رضی اللہ عنہ پر جھوٹ نہیں بولا کہ ان کے ریفرنس میں نے بات کی ہے کہ انہوں نے مجھے بتایا اور نہ ہی عثمان رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا لیکن جس دن مجھے یہ فالج ہوا اس دن میں غصے میں تھا اور یہ کلمات پڑنا بھول گیا تھا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں ایک دن بھی تو نقصان ہو سکتا نام بھی ہو ضروری بھی نہیں لیکن موسٹ پرابیبلی کوئی مصیبت آ بھی سکتی ہے یعنی جب تقدیر نافذ ہونا ہو تو انسان بھول بھی جاتا ہے تو بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ پناہ لیتا ہوں یعنی اللہ کا نام لینے سے کوئی چیز زمین میں نقصان نہیں دیتی یعنی جو اللہ کے نام کو اپنے ساتھ رکھتا ہے اللہ کے نام کو ورد کرتا رہتا ہے اپنے لئے لازم کرتا ہے اس کو کوئی چیز نقصان نہیں دیتی یعنی اللہ کے نام کی برکت کی وجہ سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی نہ زمین میں نہ آسمان میں زمین میں تو بہت ساری طرح طرح کی مصیبتیں ہیں اور آسمان سے یعنی اوپر بلندی سے بارش اتر سکتی ہے زیادہ برخ پڑ سکتی ہے اولے پڑ سکتے ہیں بجلی کڑا کے گر سکتی ہے یعنی کوئی بھی چیز اوپر سے اچانک آ سکتی یا ہوا کوئی چیز اڑا کے آپ کی اوپر لا کے گرا سکتی تو نہ اوپر سے نہ نیچے سے کوئی چیز نقصان نہیں دیتی وہوہ السمیع العلیم اور وہ ہر چیز کو سننے والا سارے اقوال کو اور سارے افعال ہمارے خوب جاننے والا ہے تو یہ دعا ان اذکار میں سے ہے جن کی ہر مسلمان کو صبح و شام پابندی کرنی چاہیے تاکہ اللہ کے حکم سے اچانک پہنچنے والی مصیبتوں بلاؤں اور تکلیفوں اور نقصان سے انسان محفوظ رہ سکے امام قرطبی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے صادق و امین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس پر ہمیں دلیل اور تجربے ہر دو طرح سے اتمنان ہے دلیل تو یہ ہے کہ یہ ثابت صحیح حدیثہ اور تجربہ ایکسپیرنس بھی کیا انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ روایت سنی تھی تو میں پابندی سے اس کو پڑتا تھا پھر جب مجھ سے چھوٹ گئی تو مدینہ میں ایک رات مجھے بچوں نے کٹ لیا جب میں نے خوب سوچ بچار کی تو مجھے یاد آیا کہ میں نے یہ کلمات نہیں پڑے تھے تو یاد رکھئے کہ اس میں اصل جو حفاظت کا سبب ہے وہ اللہ کا نام ہے بسم اللہ اللہ زی اللہ یدر اللہ کا نام لیا جائے تو کوئی چیز نقصان نہیں دیتی اس لئے ہمیں کھانا کھاتے ہوئے پانی پیتے ہوئے اب آپ دیکھیں اکثر ہم سنتے اور پڑھتے اور دیکھتے رہتے ہیں کہ ہر دوسرا بندہ یہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ اب یہ پانی میں کلورین ہے بس کھائے تو ان کے اندر بھی بہت سے وہ جس طرح گروہ کی جاتی ہیں ان میں پتہ نہیں کیا کچھ ہے اگر آپ گوشت کھاتے ہیں تو اس کے اپنے نقصان ہیں یا نہیں کوئی چیز مجھے لگتا نہیں کہ حلال تیہیو کہ پول کٹی گٹی میں آتی ہو ہر چیز کے اندر کچھ نہ پھر انسان کہاں جائے کسی اور پرانیٹ پر تو نہیں جا سکتا اگر آپ یہ کہنا کہ آپ یہاں سے کسی بلیج میں چلے رہے ہیں تو بلیج میں جو گایا جاتا ہے وہ کھادے ڈال رہے ہیں ترہ ترہ کے کیمیکلز ڈال رہے ہیں سپریہ کر رہے ہیں ہاں زیادہ زیادہ یہ ہو سکتا کہ آپ کا کچن گارڈن ہو لیکن اس میں بھی جو سوائل آپ لا کے ڈالیں گے تو الڈٹ کے اندر کچھ پسٹی سائٹز ہوں گے ٹھیک ہے نا تو اس لیے کوئی بھی چیز بچی ہوئی نہیں ہے آپ پھر کریں کیا جو کھائیں پیئیں اس پر اللہ کا نام لے لیں اور اگر کسی چیز کے بارے میں زیادہ شک ہے تو پوری دعا پڑھ لیں بسم اللہ اللہ زی اللہ یا در روما اسمہی شیعون فِلْأَرْدِ وَلَا فِسَّمَائِ وَاُسَّمِيُّ وَلَلِی خاص طور پر اگر کوئی دوائی بغیرہ کھا رہے ہیں یا کوئی انجیکشن لگا رہے ہیں کہ آپ کو اس کے سائٹ ایفیکٹس کا خوف ہے یا آپ سرجری کے لیے جا رہے ہیں ابتب کوئی بھی چیز جس سے آپ کو خوف ہے خطرہ ہے وہم ہے تو آپ اس سے بچنے کے لیے یہ دعا پڑھ لیں میٹھا پسند ہے تو اسے کہاتے ہوئے بھی پڑھ لیا کریں اور ویسے بھی اگر ہم بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں جس تیس پہ بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں اس کے اندر برکت ہو جاتے ہیں اور برکت ہونے کا مطلب ہے اس کی خیر رسیب ہوتی ہے اللہ شرح سے بچا لیتے ہیں جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو کتے کے بھونکنے یا گدے کہنگنے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ طلب کیا کرو اعوذ باللہ پڑھا کرو کیونکہ جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم نہیں دیکھتے ہیں جب لوگ سو جاتے ہیں تو باہر نہ نکلا کرو کیونکہ اللہ عزو جللہ رات کے وقت اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے اور اللہ کا نام لے کر دروازے بند کیا کرو یعنی اپنے کمرے کا دروازہ بند کر رہے ہوں یا گھر کا بند کر رہے ہوں بسم اللہ پڑھ کے کیا کریں کیونکہ شیطان وہ دروازہ نہیں کھولتا جسے اللہ کا نام لے کر بند کیا گیا ہو اور مشکوں کو تسمے سے بان دو پہلے زمانے میں وہ لیدر بیکز میں پانی ڈال کے تو وہ درختوں کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ لٹکا دیتے تھے تاکہ ہوا لگتی رہے پانی ٹھنڈا رہے تو اس کو آگے سے پھر باند کے تسمے سے تب لٹکا آتے تھے یا رکھتے بھی تھے ظاہر ہے وہ کہیں بھی رکھے تو پانی نکلے گا تو جب اس کا مو بند کریں بوتل کا ڈکن بند کریں فریج بند کریں بسم اللہ پڑھ لیں مٹکوں کو ڈھاپ دو یعنی جس میں سے پانی لے کے پیتے ہو برتنوں کو اوندھا کر دو کھلے برتن نہیں چھوڑو یہ حفاظت کے سارے طریقے ہمارے دین نے ہمیں سکھائے اور اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے جس نے وہی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری باتیں سکھائیں اور پھر آپ نے ہم تک یہ پہنچائیں تو ہمارا دین کتنا خوبصورت دین ہے کہ جس میں صرف دین اور آخرت نہیں بلکہ دنیا میں رہنے کے طریقے بھی سکھائے اور دنیا میں حفاظت کے ساتھ رہنے کے طریقے بتا دیئے اگلی دعا ہے اے اللہ مجھے میرے بدن میں آفیت اتا فرما اے اللہ مجھے میری سماعت میں آفیت اتا فرما اے اللہ مجھے میری بسارت میں آفیت اتا فرما تیرے علاوہ کوئی اور معبود نہیں اے اللہ میں کفر اور فقر سے تیری پناہ میں آتا ہوں اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں یہ صبح و شام آفیت کی دعا ہے جو پڑھنی چاہیے عبد الرحمن بن ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے ایک مرتبہ انہوں نے اپنے والد سے کہا اے ابباجان میں آپ کو ہر صبح یہ دعا کرتے ہوئے سنتا ہوں اللہم آفی نیفی بدنی آخر تک اور آپ یہ بھی کہتے ہیں اللہم اینی عوض بکا من الکفری والفقر آخر تک انہوں نے فرمایا ہاں اے میری بیٹے بے شک میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ دعا مانگتے ہوئے سنا ہے اس لئے مجھے ان کی سنت پر عمل کرنا زیادہ پسند ہے یعنی انہوں نے اور فائدے کچھ نہیں زیادہ بتائے انہوں نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سنا تو میں بھی پڑھتا ہوں سنت کو فالو کرتا ہوں اور باقی فائدے تو اللہ کے حوالے ہیں جب میں اس کو فالو کروں گا تو فائدے ہی فائدے ہیں پہلے بھی میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ چاہے اللہ کے کلام سے یا دعاوں سے آپ نے دنیا کی کسی مصیبت سے بھی بچنا ہو کسی بیماری سے نکلنا ہو نیت عبادت کی کریں کہہ اللہ میں یہ تیرا ذکر تیری عبادت کی نیت سے کر رہی ہوں تو تو اسے قبول کر لے اور مجھے اس مشکل سے نجات دے صبح و شام تین دفعہ یہ کلمات دہراتے تھے اللہم آفدنی فی بدنی مطلب یہ کہ اللہ مجھے میری ساری جسمانی بیماریوں سے اور آفدوں سے سلامتی دے آفی نیفی سمی اور آفی نیفی بسری یہ عمومی دعا کے بعد پورے جسم کی دعا کے بعد پر خاص آزا کے لیے دعا ہے کیونکہ یہ دل کی طرف جانے کے راستے ہیں کان اور آنکھ دل کی طرف جاتے ہیں اور دل صحیح ہو تو سارا جسم صحیح ہوتا ہے اور اگر دل خراب ہو تو جسم بھی بیمار ہوتا ہے اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے اندر پائے جانے والے ہر فتنے سے جو آنکھ کے ذریعے اندر جاتا ہے اور کان اس سے بھی بچائے کیونکہ جب آپ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں یہ کوئی باتیں ایسی سنتے ہیں جن سے آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے تو پھر آپ وہی سوچتے چلے جاتے ہیں اور آپ کا اچھا بھلا دن خراب ہو جاتا ہے تو جب ہم یہ دعا مانگنے کے اللہ میری آنکھ کو اپنی آفیت میں رکھ یعنی یہ کوئی ایسی چیز بھی نہ دیکھے جو تجھے ناپسند ہو اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کو دیکھنا خوف کا یا غم کا یا تکلیف کا باعث ہے اس سے بھی محفوظ رکھ اور اللہ وَاِنِ عَوْزُ بِكَ مِنَا الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ دو چیزوں سے خاص طور پر پناہ مانگی گئی ایک کفر سے اور ایک فقر سے کفر میں ایمان نہیں ہوتا فقر میں مال نہیں ہوتا ان دو چیزوں سے محرومی جو ہے وہ بھی بہت بڑی محرومی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی زندگی بڑی مشکل میں ہوتی ہے ایمان نہ ہو تو اس کی روحانی زندگی ساری اور مال نہ ہو تو اس کی دنیا کی زندگی ساری مسئیبت میں تو یہ دونوں چیزیں بھی بڑی ضروری ہیں زندگی گزارنے کے لئے ایمان کے بغیر تو خیر گزارا ہی نہیں لیکن مال کے بغیر بھی گزارا نہیں اور پھر قبر کی عذاب سے پناہ یعنی دنیا تو گزر جائے گی لیکن پھر آگے جو منزل آنے والی ہے اس وقت تو ہم دعا بھی نہیں کر سکتے وہاں کے لئے بھی دعا اب مانگنی ہے تیاری ابھی کرنی ہے تو اس لئے عذاب قبر جو عالم برزخ میں ہوگا جو روح اور جسم پر ہوگا جو بھی اس کے مستحق ہوں گے اور یہ عذاب برحق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ با آواز بلند فرما رہے تھے اے لوگوں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگا کرو عذاب قبر برحق ہے یعنی اس کو جھٹلاو نہیں یہ سچا ہے اور یہ مسلم احمد کی روایت ہے حضرت عاشہ سے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہمارے دین نے وہ باتیں بتا دی ہیں جو کل ہونے والی ہیں جن کو معلوم کرنے کا کوئی اور ذریعہ ہے ہی نہیں مثلا آپ کی آنکھ میں کوئی تکلیف ہو گئی یا آپ جائیں آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس وہ لیٹس مشینوں سے چیک کرے گا ایک ایک چیز کر کے کئی پردوں کے اندر جا کے دیکھ کے بتا دے گا آپ کو کیا مسئلہ ہے لیکن قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ کون بتائے گا کوئی انسان نہیں بتا سکتا وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اس مسئیبت سے بچنے کے لیے بھی دعا سکھا دی ہے پھر ایک اور دعا ہے اللہم انی اسألوک العافیت فی الدنیا والآخرہ اللہم انی اسألوک العفو والعافیت فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی اللہم مستر اوراتی و آمر روعاتی اللہم محفظنی من بین یدی و من خلفی و ان یمینی و ان شمالی و من فوقی و اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی اے اللہ میں دنیا اور آخرت میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں اے اللہ میں تجھ سے اپنی دنیا اور دین اور اپنے اہل خانہ اور مال کے متعلق درگزر اور آفیت کا سوال کرتا ہوں اے اللہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے اور خوف سے مجھے امن عطا کر دے اے اللہ آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر کی جانب سے میری حفاظت فرما اور میں تیری عظمت سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے نیچے سے اچک لیا جائے یعنی زمین میں دھسنے سے پناہ چاہتا ہوں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام یہ دعا مانگنا نہیں چھوڑتے تھے یعنی آپ نے کبھی یہ دعا نہیں چھوڑی تھی کیا دعا ہے اے اللہ میں تجھ سے آفیت کا سوال کرتا ہوں یعنی سلامتی اور نجات کا آفیت کا معنی کیا ہے سلامتی اور نجات سلامتی کس سے کہ تکلیف آئی نہ اور نجات کس سے کہ اگر آ گئی ہے تو جان چھوٹ جائے اس سے فِدْ دُنیا وَلْآخِرَہ دُنیا میں آفیت یعنی ہر طرح کے مسائب اور شر سے حفاظت اور آخرت میں آفیت آخرت کی ہر تنگی اور تکلیف سے کتنی خوبصورت دعا ہے اس میں بھی صرف دنیا نہیں بلکہ آخرت کو بھی یاد رکھا گیا کیونکہ مومن کی زندگی میں آخرت دنیا سے کچھ کم نہیں ہوتی ویری امپورٹن اللہم اِنی اَسَلُكَ الْأَفْوَى وَلَا آفِیَتَهَا اب یہاں پر آفیت کے ساتھ آفو کا بھی ذکر کیا گیا اور آفیت دوبارہ پھر مانگی گئی یعنی مغفرت اور درگزر کرنے کا سوال کرتا ہوں فی دینی و دنیایا دین اور دنیا کے متعلق دینی معاملات میں آفیت سے مراد کیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کروں اور مجھے ہر طرح کی خلاف ورزی سے اور بدت سے سلامتی نصیب ہو میں آفیت میں رہوں کہیں اللہ کو ناراض نہ کروں اور دنیایا دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے بارے میں بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری گلتیوں کو تائیوں کو ماف کر دے آپ سب سے درگزر سے کام لیتا رہے کیونکہ اگر کسی بھی جگہ اللہ تعالیٰ پکڑ لے تو ہم کیا کر سکتے ہیں اور پھر ہر طرح کی سلامتی اللہ تعالیٰ عطا کرے وہ اہلی اہل سے مراد بیوی اولاد اور رشتہ دار ہیں اہل خانہ جن کو کہتے ہیں یعنی ان کو اپنی آفیت میں رکھ کہ وہ بری کمپنی سے بچیں بری بیماریوں سے بچیں بہت زیادہ دنیا کی محبت سے بچیں یعنی ہر وہ چیز جو انہیں نقصان دینے والی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے وہ مالی اور مال کے اندر آفیت ہو کیا مطلب کہ مال پر کوئی آفت نہ آ پڑے کیونکہ بعض اقت ایسا ہوتا کہ انسان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے اچانک کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی نہیں رہتا وہاں سے مصیبت آتی ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا پھر اسی طرح مال میں آفیت کیا کہ حلال ہو حرام کا شاہبہ نہ ہو شکوک و شبہات سے پاک ہو یعنی جو کماؤں وہ بھی صاف سترہ ہو اور جو میرے پاس ہے اس کی بھی حفاظت ہو اس میں بھی آفیت رہے سلامت رہے وہ زبال نہ ہو اس کا ضروریات میں کسی اور کا محتاج نہ ہو میں اللہم مستر اے اللہ دھام دے سطر دھامنے کو کہتے ہیں یعنی میری حفاظت کر عورتی عورت کہتے ہیں وہ چیز جس کو ظاہر کرنا شرم نہ کو مراد ہے گناہ اور عیب یعنی ہر وہ چیز جس کے ظاہر ہونے پر مجھے شرم آئے آپ اس پر پردہ ڈال دیں شاید امام شافی یہ کس کا کال ہے کہ اگر لوگوں کو ہماری برائیاں پتا چل جائیں یا ہمارے دلوں کی حالت پتا چل جائیں تو وہ ہمارے جنازہ پڑھنے سے بنکار کر دیں کہ کسی نے شیطانوں کے وسوسے اور کیا کیا خیالات بعض اوقات تو اس میں آپ دیکھئے کہ جب انسان اللہ سے دعا مانگتا کہ اللہ مجھے بچا کر رکھ تو پھر یہ شر کام ہوتا ہے وہ آمن رو آتی اور مجھے ہر اس چیز سے اتمنان اور امن بخش دے جو خوف زدہ کرے یعنی جو میرے لئے گھبرات کا سبب بنے آمن رو آتی اگر مختلف لوگوں کو دیکھیں تو ان کی گھبرات کی چیز مختلف کچھ لوگ کراؤڈ سے بڑا گھبراتے ہیں کچھ لوگ سوشلائزنگ سے گھبراتے ہیں انسانوں کو فیس نہیں کر سکتے کچھ لوگ مارکیٹ جانے سے گھبراتے ہیں کچھ لوگ لفٹ پر جانے سے گھبراتے ہیں کوئی لوگ جہاز پر بیٹھنے سے گھبراتے ہیں یعنی مختلف طرح کے لوگوں کی مختلف گھبراتے ہیں فوبیا زن کو کہتے ہیں چھوڑی سے آگ جلانے سے اور ریسنٹلی کسی نے کہا کہ مجھے آگ کے قریب جانے سے بہت اکمیت کا خواتین کے تو گزارہ ہی نہیں لیکن اب آپ دیکھیں کہ جس کے اندر یہ خوف ہے اور خاص طور پر گیس کا چولہ تو کہتی جلائی نہیں سکتی تو ایسے ایسے خوف اب یہ کہاں سے آگیا جو باقیوں میں نہیں ہے اسے ایک بچارے کے اندر آگیا کہیں سے تو ایسے ہر ایک کے اندر کسی کسی ایسی چیز کا خوف ہوتا ہے اور پھر اسی طرح کچھ لوگوں کو ایسے نفسیاتی مرض لگ جاتے ہیں کہ شام ہوتے ہی ان کو ڈپریشن ہوتا ہے موسم تبدیل ہوتا ہے پھر اسی طرح جیسے کوئی کام کر لیتے ہیں تو ان کو وہم رہتا پتہ نہیں کیا یا نہیں وہم کی بیماری گھر پتہ نہیں لاک کیا کے نہیں گاڑی تک جا کے بیٹھ جائیں گے پھر وہاں سے بچارے نکلیں گے پھر آ کے دروازہ چیک کریں گے بند کیا کے نہیں پھر جا کے بیٹھیں گے تو پھر خیال آئے گا شاید میں نے صحیح چیک نہیں کیا پھر دوبارہ جائیں گے کتنی تک لیف میں ہوتے ہیں ایسے لوگ یعنی ہم سب ان میں سے کسی نہ کسی چیز کا ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں بزو کا بھی ہوتا ہے ککر کا ہوتا ہے بند نہیں کر کے پکا سکتے اس کو اللہ تعالیٰ ہر طرح ایسی چیزوں سے بچا کے رکھے تو یہ جو ہے نا وہ آمن رو آتی اللہ جتنی چیزیں مجھے گبرہت میں ڈالتی ہیں ان سب سے مجھے نجات دے آمن دے دے آمن آمن سے مجھے پی ستا یعنی اکمران قلب نصیب کر دے کتنی خوبصورت دعا ہے بس صبح شام پڑھنے کے لیے ہر چیز اس میں کبر ہو رہی ہے اللہم محفظنی من بین یدیہ و من خلفی اللہ میری افاظت کر میرے سامنے سے بھی یعنی کوئی مثلا گاڑی سامنے سے آکے نہ لگے مثلا یا کوئی چیز مجھے سامنے سے نہ ٹکرائے آکے و من خلفی اور میرے پیچھے سے کوئی اچانک نہ آجائے کچھ لوگ جیسے نماز پڑھے تو کہتے ہیں میں لگتا بہت نہیں کوئی پیچھے کھڑا ہے خوب میں رہا تھا نماز ہی ٹھیک نہیں پڑھ پاتے و ایمینی دائی طرف سے کوئی چیز نہ آئے و ان شمالی بائیں طرف سے نہ آئے و من فوقی اوپر سے کوئی نہ آئے شیطان نے بھی تیری قوت اور تیری طاقت کے ساتھ حفاظت اور پناہ طلب کرتا ہوں کہ مجھے زمین میں دنسا نہ دیا جائے کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں اب دیکھیں کہ ساری جو سمتیں ہیں دائریکشنز ہیں ان کا نام لیا گیا لیکن جو تحت ہے زمین جس سے ہم کئی بھاگ نہیں سکتے اوپر اگر ہمیں ڈر لگے نا کہ یہ کوئی چیز گرنے والی تو ہم کیا کرتے ہیں فوراں ہٹ جاتے ہیں سامنے سے کچھ آ رہا تو ہم ایک طرف ہو جاتے ہیں دائیں طرف سے آ رہا تو ہم بائیں طرف ہو جائیں گے بائیں طرف سے پچھے سے گرنے میں شک پڑے تو بھاگ نکلیں گے اللہ نہ کرے زمین سے کچھ ہونے لگے کدھر بھاگیں گے زمین ہلنے لگے کبھی زلزلے کا اگر ایکسپیرینس ہوا ہو تو اللہ کی پناہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ رکے کیسے اس کو رکے کیسے اور اگر خصف ہو کے بعد ایک نیچے گر رہی ہے اتنا خوفناک منظر تھا اسی طرح ایک جگہ پر زمین سنکھ ہونے لگ گئی وہ درخت بھی نیچے اندر جا رہے ہیں اور انسان بھی اور ہیوان بھی اور سب نیچے 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 انسان کیا کر سکتا ہے کچھ بھی نہیں اس لئے اس کو خاص طور پر الگ بیان کے اگر وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنُّوْتَالَ مِنْتَحْتِي کہ زمین کے اندر دنسائے جانے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ نیچے سے میں ہلاک ہو جاؤں اور کسی مسئیبت میں پڑ جاؤں پھر ایک اور دعا ہے اے اللہ آسمانو اور زمین کے پیدا کرنے والے غیب اور حاضر کے جاننے والے ہر چیز کے رب اور مالک میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں میں اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور شیطان کے شر اور شرک سے تیری پناہ میں آتا ہوں یہ دعا بھی صبح و شام پڑی جائے گی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارز کیا اے اللہ کے رسول مجھے کچھ ایسے کلمات کا حکم دیجئے جنہیں میں صبح و شام پڑا کروں یعنی جنہیں میں صبح کروں اور شام کروں تو کہہ لیا کروں آپ نے یہی کلمات سکھائے آپ نے فرمایا جب صبح اور جب شام کرو اور جب اپنے بستر پر آو تب بھی اس دعا کو پڑھ لیا کرو اب آپ دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہت عزیز دوست صدیق ابو بکر کو یہ دعا سکا رہے ہیں کتنی قیمتی دعا ہے اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کا باستہ ہے کہ اے اللہ جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے یعنی فطرہ کہتے ہیں جب کوئی کام شروع کر کے اس کو بنایا اور پیدا کیا جائے پھر عالم الغعیب ہے یعنی سب چیزوں کا جاننے والا ہے جو اب بھی وجود میں بھی نہیں آئی غیب میں ہے عالم الغعیب وہ شہادہ شہادہ کہتے ہیں جو سامنے نظر آرہا جس کو دیکھ سکیں آپ اور ایک اور قول ہے کہ غیب وہ ہے جو بندوں کی نظروں سے اجل ہے اور شہادہ وہ ہے جس کو وہ دیکھتے ہوں اور اسی طرح کہا گیا کہ غیب پوشیدہ اور شہادہ ظاہر اسی طرح کہا گیا غیب سے مراد آخرت اور شہادہ سے مراد دنیا پھر اسی طرح ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ جو پہلے ہو چکا گون اور جو آگے آنے والا ہے اور پھر اس میں ربہ کل شائع جو رب ہے ہر چیز کا مملی کہو اور اس کا مالک اس کے پناہ لیتا ہوں منشر نفسی اپنے ہی نفس کے شر سے اب اس کا خاص طور پر نفس کا ذکر آگیا یہاں کیونکہ انن نفس اللہ امارہ تم بسو نفس انسان کو بہت زیادہ برائیوں کا حکم دیتا ہے دنیا کی فنا ہونے والی لذتوں کی طرف لے جاتا شر سے وہ شر کی ہی اور اس کے شرک سے یعنی جس کا وہ حکم دیتا ہے اسی طرح اس کو شرک کی ہی بھی پڑا گیا ہے شرک جال کو کہتے ہیں جس سے مچھلی یا پرندے وغیرہ کا شکار کیا جاتا ہے تو شیطان کا بھی ایک جال ہوتا ہے جس سے وہ انسانوں کا شکار کرتا ہے دونوں طرح سے پڑ سکتے ہیں تو یہ خواہشات کے ذریعے یہ شبہات کے ذریعے انسانوں کو شکار کرتا ہے اسی طرح یہ دعا ایک اور طریقے سے بھی آئی ہے تھوڑے بہت الفاظ کا فرق ہے تو یہ دعا بھی بارد ہوئی ہے اور اس میں میں اپنے نفس پر کوئی برائی گسیٹ کے لاؤں یا کسی مسلمان کی طرف لے جاؤں یعنی شر کے پیدا ہونے کے دو مقامات کو بیان کیا گیا ہے ایک نفس